بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں ہر غرم اور پریشانی سے بچا کے رکھیں آمین سوما آمین اور یہ مولننگ کا ٹائم ہے میں سب پلانٹس کو اپنے دیکھ رہی ہوں کبھی ماشاءاللہ سے گروہ کر رہے ہیں اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں تو یہاں میں نے سوچے کہ آج پکیا پکایا جائے تو میں نے پہلے سب سے پہلے میں نے مکس دار لے کے اور ان کو اچھے تو واش کر کے بھگو دیا اس میں میں نے چنے کی طرح ایڈنگ کیا اس کے علاوہ میں نے چلکو والی مون کی طرح ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر میں لائی ہے اس سے اس کا ٹیرز بہت اچھا آتا ہے اس میں اچھا ٹیکسٹر بنتا ہے اس کا آپ دو بھی صحیحوں سے پناہ کے دیکھئے مون مسور ماش اور اہر کی ڈال اس کے علاوہ مون کی چھلکو والی ڈال ہے اچھا خوبر لے دل کو ڈالوں نے چھلکو Karl کے س میں لیا ہے ایک دو گھڑے بھیگے گی اور اچھی سے پکیں گے میں تو صبح اس کے پہلے فارم دالوں کو بنانا ہوتا ہے تو پہلے اس کو ری بول دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہن آپ کا ازاد ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب یہ پکھانا ہے اس کے بعد میں نے ایک تربوس تھا اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس کو بھی واش کیا اس سے کافی سے گرد وغیرہ تھی مٹی تھی لازم ہے کہ باہر بہتار میں رکھتے ہوتے ہیں تو ہر خوشیم کی مرتی دھوز میں جم جاتی ہے کیونکہ بہت اچھے جیسے دھوڑے رہے چاہیے کیونکہ ہم صبح صبح ہے ناچے سے فیرے نہار ہوں اس کو کھائیں گے اس کے بہت سائد ہیں تربوس ہے جگر کی گرمی کو ٹھوڑ کرتا ہے سفرے کو دھوڑ کرتا ہے پلکٹیشہ کو بھی کنٹرل کرتا ہے اس کے استعمال کرتے رہنا چاہیے بہت سائد ہے اس سے پانی کی کمی بھی دور ہوتی ہے تو مجھے یہ بہت پسند ہے یہاں پہ میں تذبور کو کٹ کر لیا تھا چھوڑ چھوڑے پیسیز میں اس میں کالا نمک بھی ایٹ کر دیا تھا پھر ہم سب نے یہ کافی انجوائے کر کے اس کو کھایا میں اس میں کالا نمک ایٹ کر رہی ہوں یہ ضرور ایٹ کریں اسے کے اسے ہاتھ میں کے لئے اچھا ہوتا ہے ہم ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کھاتے ہیں اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتے کے بعد آپ ناشتے کے بعد آپ ناشتے کے لئے یہ ایک فاس ٹھو بھی ہے تو اس طرح کے جن بھی ہوتا ہے پانی کی کمی جائے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے رمضان میں بھی ہم نے اس پاس سوال کافی کیا کنز میں ہم نے ایٹ چ lightly کیا چیس سے کھر پہلے میں بھی ہم ترجم با نہیں میں ہم نے کوکش کر دیا کاگکنے پھوڑہ ترگوس میں بھی مکس مچ Rolling کنز میں پہلے ابھی میں کیونکہ نیو کمر ہوں ابھی میری ویڈیوز سٹارٹ لیا ہے تو کوشش کروں گا سکتا ہے کہ کچھ آواز کی قولیٹی آپ کو زیادہ اچھی نہ لگے تو آئندہ ہے تو اس کو انشاءاللہ اور اچھا بہتر کرنی کوشش کروں گی اچھا اس کے بعد بھی ناشتہ کے لیے ہم نے کچھن میں آئیوں ناشتہ میں میں نے انڈا پرائی کیا ہے سات پراتھا ہی ہے ہول بیٹ پراتھا بھی ہے گھر کا بنا بھو بھی ہے اکھرانے چاہے نکال لی ہے بس سمپل بریکفاس کرتے ہیں ہم لوگ ہنڈا پراتھا ڈبل اوٹی جو بھی ہو ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہی کام ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا پکانا تو اس کے لیے میں نے آج یہ ویجیٹیبل بھی پوش کی ہے بھنڈی ہے تو رہی ہے بھنڈے ہیں ان پر بھی کافی ڈس تھی اور دوسری بات ان پر جوے کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں دوائیں چھڑکی ہوتی ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے باش کرنا چاہیے ان کو اچھی طریقے سے رگڑ کر کے دھولیا ہے اس کے بعد پھر میں اس کو چھیل کے اور پھر اس کی جوے ترکاری بناوں گی اور یہاں پہ میں نے مسائلہ تیار کر دیا ہے سمپل طریقے سے بنا دینا ہے اوائل دیا اوائل کے اندر کڑی پتہ ڈالا کڑی پتہ کا بھگاڑ دیا اس کے بعد لسن اندر کا پیس ٹیمارٹر کی کیوز ڈال دی ہے حلدی دھنیا مرچے جو کی وہ سب ڈال کے اس کا مسائلہ تیار کر لیا اور اب اس کے اندر ڈالیں اٹ کر دیں گے اور اس کو ایک تھوڑی دس منٹ کا پیسر لگاؤں گی تو یہ اپنے تیار ہو جائے گی چیزی اس کو مسائلہ کو اچھی جائے بھون لیا جائے پیجر اس کے بعد اس کے اندر ڈال اٹ کروں گی اور یہاں پہ ساتھ اس کے میں نے وائل رائز ہی بنایا تھے میں ڈال اٹ کر دیں گے اٹر دیں گے اس کے لئے پہ اور وہ پانی کے اندر تھوڑی سی ایرہ ڈال کے اس کو نمک ڈال کے اس کو اچھی طاپ آپ ڈال کر لیا اور ڈال کرنے کے بعد اس کے اندر بھیگئے چاول جو ہم اٹھا لیں گے دوسرے چاوز میں جھڑیں گے نہیں کھلے کھلے بنیں گے اور ساتھ چاہے تو ایک ٹی سپون آئل بھی ڈال دیں میں نے اس میں آئلی وائل ڈالا تھا سپون ہولڈر کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی دی تو وہ بار بار سلپ ہو رہا تھا اس میں کوکر میں نے بند کر کے اس کو اور ایک سیٹی کے لئے کو چھوڑ دیا اور اب یہ دوسرے چولے پہ میں نے کھڑائی کے اندر آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر پیاس ڈالوں گی بائی کٹوی پیاس چماٹر اور یہ اپنی سبزی ترکاری کی ترکاری ترکاری کی ترکاری ترکاری کی ترکاری اور یہ ساتھ یہ تھوڑی سی کیری بھی ہے یہ بھی ہم اس میٹ کریں گے اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیاس کو تھوڑا سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس کو ڈال گراؤنڈ نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہماری ڈال میں ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے بہت اچھی ڈال بنی ہے وہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ تھا یعنی کہ یہ ڈال ہماری پوری رات تک ختم ہو گئی تھی اس نے اچھی بنی ہے سمپلی تو ہماری ڈال کو دیگونے کے بعد ایسی چڑھا دیتے ہیں ساتھ بھی کچھ ڈالنا مسئلہ ڈال دیکھیں میں نے اس کو ڈیفرینٹ طریقے سے بنایا بھگار کے بنایا یہ بہت اچھی ڈال بنی ہے اور اس کے اندر اگر آپ چاہے ہیں تو ٹکن پورڈر ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایس کر سکتے ہیں کبھی کبھی میں وہ بھی ایس کرتی ہوں اس سے بھی اس کا سیلیور جو اچھا ہو جاتا ہے بہت ہی عبارت بھی وہ چھرکوہ عزار سے اس کا مدہ بہت ہی نہیں پھلتا ہے ہم یہاں پی آج بھلا ہو رہی ہے بس اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے بہت کلر نہیں دینے اس کو بہت کلر نہیں دینے اس کو جلے بھدک ملشان دیکھا پیست ورچھا دیکھا ڈالتے پر اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پر فرائی پار میں میں نے چکن کی بنا دیا ہے اس کو فرائی کر دیا تھا ایسی سمپل اس کے نمک چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا لیمین چھڑک کے اس کو بنا دیا تھا اور کشنی ڈال ہے اس کے اندر یہ جلدی سے دو چار منٹ میں ہیکل جاتی ہے میند ہوتی ہے وہاں اور یہ تورہ ہی ڈال کے میں نے اس کو اچھی تاریخ سے مکس کرو رہا ہے ٹیماترہ بھی ڈال دیس کے اندر اور تھوڑی سی ایک چھٹکی ہے ہلتی لال میٹس میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا یہ دیکھے کلے جی بھی اچھی سی گنگو ہی ہے ایسے موتا ہے یہاں پہ ہماری اور یہاں پہ صلاحات تیار ہو گئی ہے اب یہ ترکاری بن چکی ہے ترائی کی ترائی اور ٹھینڈی کی بہت اچھی بنیتی ہے ابھی مزدار اور یہ ساتھ رائز بھی ہمارا کھانا جائے سب ریڈی ہم دوپیر کے کھانا جائے لنچ کرنا ہے اس وقت ڈال چاوال اور ساتھ یہ ترائی کی سبزی یہ ہمارا جو ہے آج کا دوپیر کا کھانا ہے گرمیوں میں اس سے اچھا کھانا میں سمجھتی ہوں کوئی اور ہوئی نہیں سکتا دھال چاوال اور اس کے ساتھ کوئی سبزی یا کوئی اچار چٹنی جو بھی ہو وہ بھی آپ اس کے ساتھ سالات سالات تو مسک لینے چاہیے ابھی شام کا ٹائم ہے شام میں ہم چائے کے ساتھ چائے کے ساتھ بچے سنیکس انجوائے کر رہے ہیں سلینٹیاں ہیں اور کچھ میں نے چفز بنائے تھے فرنچ فرائز جو ہوتے ہیں تو انہوں نے جلدی ہے بہت تیری سے کھائے انہوں نے جیسے بہت پسند نہیں ہے لیکن میں نے نہیں کھائی اس لئے کہ اس میں آئل ہوتا تو میں آئلی چیزوں سے کم وائٹ کرتی ہوں کم سے کم ایس کا کھائیں چائے بہت اچھی بنائی تھی چائے اکھرہ نے بنائی تھی اکھرہ مچھا اللہ بہت اچھی چائے بناتی ہے چائے پلیڈ لائے چائے تو ہم لوگ مسٹ پیتے ہیں یہ مسٹ ہے چائے چائے جتنی ہی گرمی ہو ہاں چائے ہم نہیں چھوڑ سکتے چائے ہوئے لئے مسٹ ہے یہ میری چائے میں نے چائے کے ساتھ رسٹ لیے تھے یہ رسٹ بہت ساپت تھے لگی ہیں نہ تھا کہ جیسے لگا تھا جیسے کہ یہ کھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد پھر میں بس یہ لاسٹ میں میں رات میں اس لینے کے بطار گئی تھی تو وہاں سے دو چار چیزیں مجھے لینی تھی وہ میں لے کے آئی تھی اس میں چاول تھے یہ میں فلک کے چاول لیے تھے جیم ہے دودھ ہے اور روز وارٹر ہے بس تو یہی تک آج کا ویلوگ تھا اب آج کے ویلوگ کہیں پہ انڈ کرتی ہوں پھر انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں ہاتھ لکھئے گا میں بھی آپ سب کے دعا کر رہوں گی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کا پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اپنے اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں اور یہاں پہ میں یہ آئی سلولی ہے کہ ارمی میں اس کو بھی انجوائی کیا اپنے نات میں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تکیر اپنا بہت خیال اکتی ہے اور آخر میں یہ ہوں گی بھی امان اللہ